امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ہندز و مان میں رکھے آمین سمہ آمین اور امید ہے آپ سب کے روز خیر خیریت سے گزر رہے ہوں گے یہ دعاوں کا مہینہ ہے اس میں جتنا ہو سکے اپنے لیے اپنے فیملی کے لیے بہت زیادہ ساری دعائیں کریں اور ہمیں بھی ضرور اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا تو آج کی آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں یہ رین کوٹس ہیں میں اصل میں آئی تھی کاؤس کو تھوڑی سی گروسری کرنے کے لیے لیکن یہاں پہ تو تباہی مچ گئی ہے مطلب کہ اتنی پرائزز ہائے ہیں اتنی زیادہ پرائزز ہائے ہیں کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تو ہم لوگ پستہ ہم لوگ ڈھوم رہے تھے اور ہم لوگ سمجھے کہ شاید خطاب ہو گیا ہے لیکن وہ یہاں پہ کوئی رکھے چلا گیا تھا اور ہم لوگ کو مل گئے اور یہ لوٹس بسکوف ہم لوگوں نے پاکستانی شاپ سے جو ہے نا یہ سپریڈ لیا تھا اور ہمیں 9 ڈالرز کا پڑا تھا خالی سپریڈ اور اس سے چھوٹی بوٹل دی 200 گرام کی لیکن یہاں پہ 720 گرام کی 7 ڈالرز کی مل رہی تھی کاؤس کو پہ تو کافی جو ہے نا کبھی کبھا چیزیں بہت زیادہ ریزنیبل مل جاتی ہیں بندہ امیجن بھی نہیں کر سکتا لیکن اوور آل جو ہے نا مطلب ہر منت کے حساب سے ہر وی کے حساب سے گروسٹریز کی پرائزز جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں بیسک بیسک ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی پرائزز بہت زیادہ ہائے ہو رہی ہیں مطلب بندے کو مجھے کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ پچھلے منت آئل کی پرائز کیا تھی اس منت آئل کی پرائز مطلب کہ سیون ٹو ایٹ ڈالرز کا فرق آ رہا ہے ایک ہی آئل کاؤس کو سب سے ریزنیبل ہے پرائزز کے لحاظ سے ہول سیل آپ لوگ کو پتا ہے جیسے کہ ہول سیل یہ شاپ ہے لیکن پھر بھی مطلب لاس ٹائم ہم لوگ جب امیگریٹ ہو کے ہم لوگ آئے تھے تو ہم نے سب سے پہلے جو ہانی لیا تھا وہ یہ نیوٹرل ہانی لیا تھا اور اس وقت جو اس کی پرائزز ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کا کس حساب کی جو ہے نا سوچوں کے بھائر ہے لیکن آپ لوگوں کو نے بیسک اپنی ضرورت کی چیزیں تو لینی ہی لینی ہے اور ایسی چیزیں لینی ہے جن کے بغیر آپ گزارا آپ لوگ کا ممکن نہیں ہے ہاں نٹس ہو گئے باقی چیزیں ہو گئی وہ آپ نہ اٹھائیں لیکن بیسک دود ہو گیا انڈے ہو گئے پیمپرز ہو گئے بچوں کے اور یہ چیزیں بیسک آپ نے لینی ہے تو آئی سریم کا بھی مجھے دل کر رہا تھا لیکن یہاں پہ کافی سستی مل رہی تھی ایک بارہ ڈالر کی مل ری تھی پاک مل رہا تھا وہ جو ہے نا ہمارے فریزہ میں وہی ایز یو جگہ نہیں تھی تو پھر ہم لوگوں نے نہیں اٹھایا کیونکہ مجھے کافی چیزیں ضرورت کی دکھ بھی رہی تھی لیکن ہمیں اٹھا بھی نہیں پاپائی تھی جیسے فروزن یوگرڈ ہو گیا وہ بھی مجھے لینا تھا لیکن وہی فریج اور فریزر افتاری کی وجہ سے باقی رمضان کی وجہ سے روزوں کی وجہ سے کافی زیادہ فول تھے تو بس پھر مجھے اصلا میں بیسک دودھ انڈے لینے تھے دودھ لینا تھا اور زینیا کے پیمپرز لینے تھے تو اس وجہ سے پھر کوسٹ کو آئی تھی لیکن ہانی اٹھا لیا مطلب یہ پھر ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ تھوڑی سی چیزیں لینے جاؤ تو یہ یہاں پہ جو ہے نا سلپرز پہ بہت زیادہ سیل لگی بھی تھی 10 10 ڈالرز کے جو ہے نا یہ اس کے سلپرز مل رہے تھے کرکلینڈ کے تو کوسٹ کو پہ یا کہ کوئی لینا چاہے تو جا کے لے سکتے کہ 10 ڈالرز میں آپ کو سلپرز وہ بھی کرکلینڈ کے ملے تو بہت ہی زبادست تھے کافی کمفی بھی تھے اور یہاں پہ ہم لوگ آگے تھے دودھ اور انڈے اور پانی بیسک جو ہم لوگ کرکلینڈ کا ہم لوگ کرکلینڈ کا ہم لوگ کرکلینڈ لیتے ہیں ساتھ میں مجھے دیکھ گئی تھائیز میرا تھا کہ میں تھائیز لے لوں تو پھر اس کے بعد میں نے تھائیز کا ریڈ دیکھا تو آپ لوگ مطلب کہ بندہ مرگی بھی نہ لے بندہ سبزی بھی نہ لے تو بندہ کھائے کیا 3 ڈالر آف لگا تھا اس کے اوپر اور ٹوٹل جو ہے نا وہ مجھے یہ پڑی تھی 30 ڈالرز کی 3 ڈالر آف لگ کے بعد بھی 30 ڈالرز کی تھائیز تھی اصل میں بچے یہ کھاتے ہیں چکن میں میں لیگ لیتی ہوں ساتھ میں تھائیز لیتی ہوں سوفٹ ہوتے ہیں اور بونلس میں پڑھا تھا افتاری ہوتی ہے کبھی کبھار ایسی چیزیں بنانے کا دل کرتا ہے تو پھر میں نے تھائیز کا جو ہے نا میں نے بروسٹ بنا لیا تھا گھر آکے افتاری میں اس کو میرینیٹ کر دیا تھا اور ساتھ میں کافی سائی والا کرسپی کسیم کا نا بروس بن گیا تھا تو بلال کو یہ جو سس کا دبا جو ہے وہ اس کا بول رہے تھے کہ دل کر رہا ہے کہ میں اس کو ٹرائی کروں اور اس میں افتاری میں وہ اٹھا رہے تھے بسکلی یہ پائن ایپل کا ادھر ایپل جوز بھی تھا اور پائن ایپل کا بھی تھا یہ ٹین ڈالرز کی تین پاک چیزی ساتھ میں ایپل کا بھی تھے 6 ڈالرز کی تین پاک تو بلال نے وہ اٹھا رہے تھے میں نے یہ پیٹ جو ہے اس میں ڈیفرین کسیم کے فلیور ہیں ریسپریز بھی ہے اپل بھی ہے کرک لینڈ کا بھی ہے لیکن یہ 18 ڈالرز کی تھے لیکن وہ ایپل کا پیک تھا یہ بہتر ہے اس کو پیٹ ٹی لیور کا شکریہ ٹی لیٹر کا پینپل کا جوز اٹھا یہ چیزیں ہماری نایسٹ میں نہیں تھی جو کہ ایک 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 ساکر حاصل ہوا جاتی ہے جب ہم لوگ چلے جاتے ہیں گروسری کرنے کے لیے اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بجٹ پہ رہنا ہوتا ہے اور آپ نے کم خرچ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو وہی چیزیں لینی چاہیے جو آپ لوگوں نے اس پہ لکھی وی ہیں تو بس پھر بلال نے یہ کریٹ اٹھا لیا میں بولتی رہ گئی کہ ان دونوں میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جوسس کی بلکل ضرورت نہیں ہے لیکن وہ بہتے نہیں میرا دل کر رہا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ یہ ایگ وائٹس بھی یہاں یہ دیکھی کرکلین کے نا ایگ وائٹس کا بھی پیک ملتا ہے تو آپ لوگ لینا چاہے تو لے سکتے لوگ جو ہوتے ہیں ڈائیٹ کے لیے ایگ وائٹس کا پروپر علیدہ سے ملتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو کولیسٹرول ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایگ یوک نہیں کھاتے ہیں وہ پریفر نہیں کرتے یہاں سے پھر میں نے یہ اورگینک ہی اٹھاتی ہوں تھرٹین ڈالرز کے تھے اورگینک 24 کا پیک تو یہ میرے چل جاتے ہیں تو کافی صحیح مجھے یہ پڑ جاتا ہے ریزنبل والمارٹ سے میں لیتی ہوں تو مجھے والمارٹ سے 12 کا پیک مل جاتا ہے 6.5 ڈالرز تھا تو یہاں پہ لیکن یہاں پہ یہ اورگینک ہوتی ہیں تو میں نے پھر یہاں سے لے لیا اور ساتھ میں ہم لوگوں نے پانی بھی لینا تھا اب بات یہ نا کہ یہ بیسک چیزیں آپ میں لینی ہے تو آپ کا بل کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اور ہر ہفتے آپ نے گروسری کرنی ہے اور آپ نے ساتھ میں دودھ کے بلالیں دو پیکس اٹھا لیے مطلب کہ کینیڈا میں جو گروسری کا لیول ہے نا وہ اب بہت زیادہ ہائی ہوگی ہے انفلیشن بہت زیادہ ہوگئی ہے اور پرائیسز جو ہے نا وہ ہر ویکلی بائی ویکلی چینج ہوتی جا رہی ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ یہ کہاں جا رہا ہے سارا سسٹم مطلب کب رکے گا یہ یہاں پہ فریشلی پروڈیوس کا جو تھا سیکشن تھا وہاں سے میں نے بلیک بیریز لے لی اور بلو بیریز لے لی دو پیک لے لیے ہم لوگوں نے بلیک بیریز کے اور ایک بڑا پیک لے لیا بلو بیریز کا اور یہ آلو مجھے یہاں پہ دیکھیں مطلب کافی مزدار آلو ہیں مطلب ایک ڈائریکٹ یہاں پہ آپ دال دیتے ہو سالن میں آلو گوشت آپ نے بنانا ہو تو بہت بائٹ سائز بہت مزے کے آلو ہوتے ہیں ٹیسٹی بھی ہوتے ہیں میں نے ایک دفعہ بنائی بھی تھے ایک دفعہ بلال نے منگوالیا تھا انسٹا کارٹ سے لیکن مجھے بڑے والے آلو چاہیے تھے جیسے پکوڑوں کے لیے ہو گئے فرائز کے لیے ہو گئے تو میں یہاں پہ یہی سوچ رہی تھی کہ یہ ایک جو بیگ ہے یہ دس ٹالر کا ہے آلو کا بیگ اور میں سوچ رہی تھی کہ یہاں سے لوں نہ لوں نہ لوں لے کے پہ بلال بولتے لے لو اب تمہارے آلو کے چکر میں ہم کسی اور گروسفی سٹور جائیں گے اور اندر اور کوئی دس چیزیں اٹھا لیں گے تو یہ اس سے کافی سستے پڑ دیں گے آلو بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے ہی اٹھا لو تو میں نے بس پھر یہاں سے یہ جو ہے کیونکہ آپ کو بتا رمضان میں آلو کا یوزیج خورا سر زیادہ ہوتا ہے پکوڑوں میں باقی فرائنگ کی چیزوں میں باقی جو چیزیں ستفنگ کرنی ہوتی ہیں اس میں بچوں کے فرین فرائز میں تو یہ ان چیزوں کا اور آلو کا سائز بہت اچھا تھا اور آلو کی کوالیٹی بہت زبادست تھی کوسٹ کو کی مطلب میں والمارٹ سے لیتی ہوں فود بیسک سے لیتی ہوں تو میں یہ بلال کو یہ بتائی تھی کہ اس آلو کی کوالیٹی مجھے دیکھنے سے پتا چل رہا ہے کہ کافی اچھی ہے اور یہ ہم لوگوں نے دو پیکس اٹھائے تھے چیزارہ نے 4.4 ڈولر کا ایچ پیک تھا ریس بیریز کا اور بلاک ریس بیریز تھے اور ساتھ میں ہم لوگوں نے بلاک بیریز تھی ریس بیریز نہیں تھے ریس بیریز ریڈ کلر کی ہوتی ہیں گے بلاک بیریز تھی اور ساتھ میں ہم نے ایک اٹھایا تھا بلو بیری کا اور ساتھ میں بلال نے مشروع کا بھی اٹھا لیا تھا پیک اب ہم حدی�،کے یہ ڈیبیت کر رہے تھے کہ کئی اتنا زیادہ فروٹ لانا ضروری ہے یا نہیں ہے اس میں سے ضرورت کی چیز کون سی ہے ضرورت کی چیز کون سی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ صرف دودھ انڈے اور میرے زین میں آلو تھا اور ساتھ میں ایک پیمپر کا باکس تھا یہ میں چیز لینے آئی تھی کاؤسٹ کو لیکن ایکسٹرا یہ جو چیزیں تھی نا یہ میرے زین میں چل رہی تھی کہ یہ ضرورت کی ہے بھی یا پھر ہم لوگوں نے اس کو ایسے ی اٹھا لی ہے کہ دو تین ڈالر کم پہ سیل پہ لگی ہے تو ایک ہی بندے کی سائکی ہوتی ہے کہ گروسری میں کسی بھی چیز پہ دو تین ڈالر آف انہوں نے لگایا بہتا ہے تو بندہ بولتا ہے اس پہ تو دو ڈالر آف ہے بندے نے نہیں بھی اٹھانی ہوتی تب بھی بندہ وہ چیز اٹھا لیتا ہے تو پھر بس پھر بلال اور بچیاں وہ وہاں پہ ایک جھولا سا لگاوا تھا وہ جو جھولا سوئنگ کرنے والا نہیں ہوتا آؤڈڈور وہ لگاوا تھا تو بلال بولتے میں نے پیمپر کا پاک لینا تھا تو پھر میں ادھر چلی گئی اس سائٹ پہ اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو آؤڈڈور جو سلایڈنگ ہوتی ہے وہ بھی یہاں پہ لگی بھی تھی مطلب کس کو تو آپ کو پتہ ہے کہ کس کو آپ کچھ پی لینے یاو تو آپ کو سب کچھ دنیا کی سب کچھ چیزیں مل جائیں گی کس کو پہ بہت اچھی پرائس پہ ملیں گی بلک میں لوگ ٹیشو پیپرز ہو گئے پانی کے کریٹس ہو گئے بلک میں جو چیزیں بندوں نے اٹھانی ہوتی ہیں کریٹس ہو گئے کوکس کے ٹنز ہو گئے مطلب یہ چیزیں کافی آؤ اور آپ کافی آپ کو اچھی پرائزز پہ مل جاتی ہیں اس کمپیرڈ ٹو ساتھ میں گاربیج کے جو شاپرز ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پہ کافی اچھی پرائزز پہ مل جاتی ہیں اس کمپیرڈ ٹو اگر آپ کو اسی والمارٹ پہ جائیں فرود بھی آپ کو کافی اچھی قوالٹی کا مل جاتا ہے لیکن وہی بات ہے جن کی فیملی بڑی ہو جن کی فیملی بڑی ہو جن کے زیادہ لوگ ہوں جن کی یوزیج زیادہ ہو ان چیزوں کی ان کے لیے یہ چیزیں لینا تو صحیح بات ہے جیسے یہ دیکھیں کوکنٹ یہاں سے لاسٹے میں نے یہ شکتی کا گھی لیا تھا ٹوٹی فور ڈالر ٹوٹی ایٹ ڈالر کا یقین کرے بہت مزے کا نکلا بہت مزے کا نکلا کہ اس کو ایک کے خوشبوز کی بندہ کرے تو بندے کو پتا چل جاتی ہے تو میں نے سکسائز یوز کرتی تو میں نے جب ہگیز میں آئی تھی تو میں نے جب ہگیز یوزیا تھا تو مجھے اتنا اچھا نہیں لگا تو میں نے اس کو پھر میں نے کیونکہ میں نے نہیں تھی تو میں نے سوچ کیا برینڈ تو میں نے کرکلینڈ پہ شفٹ ہوئی کسٹ کو کے برینڈ آپ کو تو پڑتا ہے کتنا بڑا برینڈ کرکلینڈ کا تو میں اس پہ شفٹ ہوئی سکس کا پاک مجھے 50 ڈالر کا پڑتا ہے آہ... مجھے ٹیکس مطلب کہ 47 ڈالر ہے پلس اس پہ ٹیکس لگتا ہے تو 50 ڈالر کا کا مجھے یہ مل جاتا ہے باقی ہگیز کا بھی یہی پرائس تھی آہ... ہگیز بلکہ سستے ہیں کرکلینڈ سے لیکن میں کرکلینڈ کی جو ہے نا مجھے کالیٹی پیمپرز میں آہ... کافی اچھی لگی ہے خیر یہ لے کر اگر وہی بات ہے کہ بندہ اگر جو اگر آپ لوگ ایز نیو ایمیگرنٹ آ رہے ہیں تو یہ میری اپ لوگ سے ایک ریکویسٹ ہے اور ایک ایک اپ لوگ اسے آپ لوگ کے لیے ایک سجیشن ہے اس پہ عمل کرنا نہ عمل کرنا تو آپ لوگ کی ذمہ داری ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پہ گروسری لینے جا رہے ہیں کسی بھی مارٹ میں جا رہے ہیں تو آپ اپنی ایک لسٹ بنا کے جائیں اور اس تک ہی رہیں تو بہتر ہے اس سے آگے نہ جائیں تو کیونکہ آپ لوگ کی جو ہے نا انیسیسری آپ لوگ کا خرچہ ہونے لگ جاتے جب آپ لسٹ سے ہٹ جاتے ہیں اور جب آپ لسٹ سے ہٹ جاتے ہیں تو ادھر ڈالرز کے حساب سے پیسے نکلتے ہیں آپ کی ڈالرز کے حساب سے ارننگ تو ہوتی ہے لیکن آپ کی ارننگ اب اس لیول کی اگر نہیں ہے تو آپ کے پھر سٹارٹنگ میں جب آپ آتے تو آپ تو روپیہ لے کر آتے ہیں پاکستانی اور جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا وہ پاکستانی روپیز جو ہے وہ ڈالرز میں نکل رہا ہوتا ہے تو وہ بہت بڑی ایک اماؤنٹ نکلتی ہے اور بہت زیادہ آپ کو فیل ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اب تو اچھے یہاں پہ رہنے والے جو ایون لوگ ہیں ان کی جو ہے ان کا دوالیا نکل گیا ہے کہ اتنی کوسٹلی گروسری ہوتی جا رہی ہے کہ کئی آئیٹمز جو ریگولر ہوتے ہیں فروٹ ہو گیا یہ چیزیں جو ہے نا یہاں پہ بھی رہ کے لوگوں کی پونٹ سے دور ہوتی جا رہی ہیں تو بس پھر ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ اس میں سے میں نے پیمپر کا پیک لے کے آئی تو بلالو میں یہ سوچ رہے تھے اس میں سے کیا چیز نکالیں ہوں کیا چیز رکھیں اب مشرومز بلال شوک سے کھاتے ہیں لیکن ادھر بلک میں مشرومز تھے فائیو ڈالرز کے مشرومز چھوٹا سا پیک والمارٹ سے ملتا ہے لیکن یہاں پہ ایٹ ڈالرز کے کافی زیادہ پیک بڑا مل گیا تھا ادھر مشرومز کا تو ساتھ میں ہمارے پاس فروٹس بھی ہم لوگوں نے اٹھا لیے تھے دو دو پیک ساتھ میں بلال نے جوسس کا بھی جو کریٹ ایٹین ڈالرز کا اٹھا لیا تھا تو ہم لوگ کی یہی بحث چل رہی تھی کہ اس میں سے کیا رکھ دے اور کیا لے تو پھر بلال نے جو ہے نا اپنے جوسس کی قربانی دی اور بلال نے پھر اپنے جوسس یہاں سے اٹھا لیے اور جوسس واپس رکھائے لوگ اب مجھے بتائیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اس کا کتنا بل بنا ہوگا اس کا بل جو ہے نا وہ کم اس کم کم اس کم ہمارا بنا ہے ون ایٹی ڈالرز ون ایٹی ڈالرز کا بل بن ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہنہ بلال کرنڈا ولوکس کو سبسٹرائب کرنا نا بلیے گا شکریہ